اسلام علیکم ایبیرون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رمضان پرپریشن فوڈ پرپریشن پارٹ ٹو اور جو کہ بہت ہی مزدار سا ہونے والا ہے اور ابھی سے اگر آپ لوگوں نے دیکھنے شروع کی ہے ویڈیو تو پھر جلدی سے لائک کر دیجئے گا کیونکہ اتنی کوئی امپورٹن ویڈیو ہے آپ کو بہت ساری آج آپ کو فوڈ کے آئیڈیاس ملنے والے ہیں کافی سائی ریسپیز شیئر کریں گے اور اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے رہیں گے سب سے پہلے آپ یہ نے کیا کیا تھا سٹوبریز لے لی تھی ڈیرڈ کلو کے برابر کیونکہ آپ یہ کو اس کا ایک طرح سے سلش ٹائپ وہ بنا کے رکھنا ہے پیوری سمجھ لیں پیوری بنا کے رکھنی ہے ملٹ شک وغیرہ بنانے کے لیے تو سٹوبریز بڑی اچھی مجھے نظر آگئی تھی تو میں نے اس کو کٹ کے دھوکے کٹ کے ساف کر کے اس کے بعد اس کا میں نے پیوری بنا لیا تھا مطلب بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا سٹارٹنگ میں میں جو دکھا رہی تھی تو آپ کو بلینڈر کی حالت دکھا رہی تھی کتنی خراب ہے جو ہمارا بلینڈر ہے اس کے پورے بٹن ہی اندر جا چکے ہیں اس کی حالت ہی پتلی ہوئی بھی ہے اس کی کسی دن آواز سناوں گی آپ کو لگے گا پتہ نہیں کوئی بہت بڑی تی آرہ مشین چل رہی ہے ایسی آواز آتی ہے اچھی خیمار ہوتا ہے جب ہی فائنلی ہم نے شکر الحمدللہ لے لیا تھا لیکن وہ رمضان میں نکالیں گے اچھا یہاں پر میں نے پیوری کو کیا کیا ساوس پر میں ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا میڈیم فلیم پہ پکایا تھا اچھا یہ میں بنانے جا رہی تھی شگر فری اور جتنے بھی شگر کی پیشنٹس ہیں ان سب کے لیے بنانے جا رہی تھی ہمارے گھر میں ہماری امی کو شگر ہے اور یہ سٹیویا جو ہے امی کی وجہ سے گھر میں آیا ہوا ہے تو میں نے سوچا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھا سا نا میں کہتے ہیں وہ بناتی ہوں درنک بناتی ہوں شربت بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اور دوسرے لوگوں بھی فائدہ ہو اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تھوڑا بہت صحیح لیکن اٹھا لیں گے اچھا یہاں پر میں سٹیویا لے رہی تھی تقریباً 50 گرامز کے برابر ڈیڑھ کلو سٹوبریز کے لیے اچھا سٹوبریز کھٹی ہوتی ہیں تو اس میں میٹھا جانا ضروری ہوتا اور اگر میں چینی استعمال کرتی تو تقریباً 3 پاؤ کے برابر چینی استعمال کرتی یا ایک کلو یا پھر ایک کلو کے برابر اچھا اسٹیویا بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے جن لوگوں نے یوز کیا ہے ان کو پتا ہوگا اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ نیچرل شگر ہے اسٹیویا ایک پلانٹ ہوتا ہے جس سے ہی شگر بنائی گئی ہے صحیح ہے شگر نہیں بسیقلی اس پلانٹ کا ہی پوڈر ہے اسی کی مٹھاس ہوتی ہے اور اس کو لے لیا ہے اس کو ہم نے لیا ہے 50 گرام اچھا یہ جو ساشے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے 1,5 گرام تو ہم نے نا ٹوٹل اندازہ لگایا تو 20 پکٹ ہم نے یوز کیے تھے تو وہ 50 گرام ہو گئے ہیں اور یہاں پہ پکتے ہوئے تقریباً پہ کتنا ٹائم ہو گیا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پکتے ہوئے اور جب یہ تھک ہو گیا پیوری پہلے یہ پتلی ہوئی صحیح ہے پیوری جب بن گئی تھی تو بہت پتلی تھی اور مزید پتلی ہوئی جب اس کو ہیٹ لگی اس کے بعد تھک ہونا سٹارٹ ہوئی جیسی ہی تھوڑی تھک ہو گئی میں نے تقریباً اس کو پونہ ہنٹہ تو پکایا ہی تھا تب میں نے کیا کریا اس کے اندر سٹیویل لاسٹ میں اٹ کیا سٹارٹنگ میں اٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پاورڈر فارم میں ہوتا ہے کوئی اس کو پکا کے ہمیں تھک کرنا نہیں ہے اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں اس ٹوبری ایسنس اور اس کے بعد میں اٹ کروں گی تھوڑا سا کلر کیونکہ جتنے بھی فریش روٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو کوک کرتے ہیں تو جو اس کا ایک نیچرل کلر ہوتا ہے وہ ذرا سے آپ کے لئے پھیکا پڑ جاتا ہے تو تھوڑا برائٹ دکھانے کے لئے آنکھوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے اس لئے میں تھوڑا سا ون پنچ کلر اٹ کیا ہے فوڈ کلر ہے یہ اور وہ اٹ کر رہی ہوں اپشنل ہے اگر اٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے اچھا اس کے اندر یہ جو آپ نے بلینڈ کیا تھا اس میں کچھ اتنا سب ہی منہ سب ہی پانی نہیں اٹ کیا صرف اسی یہ بلینڈ کرنے سے خود یہ پانی پانی سی ہو جاتی ہے سٹرابریز اسی کا اپنا پانی ہوتا ہے بس اسے پکا لیا ہے تقریباً ٹوٹل جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ پونا گھنٹا ہے اس کو پکا لیا ہے اور اس کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ مطلب یہ چھولا بن کر کے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا اب ہم بنانے والے تھے کیمے کے سموزے جو کہ ہر سال ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو مشین کا کیمہ لے لیا ہے اس میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر کٹیوی مرچے اٹ کی ہیں نمک اٹ کر دیں گے اس میں ڈے ٹی سپون کے برابر اب اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کروں گی گرم مسالہ اٹ کیا تھا میں نے اس کے اندر تقریباً ڈے ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ اٹ کیا تھا تھوڑی سی حلدی اٹ کر دیں گے اور یہاں میں ڈائریک بوٹل سے ڈال رہی تھی دوئے نے مجھے ڈاٹا کیا کر دیا اصل میں اس کا سپون نہیں مل رہا تھا ہمی نے ریفل کیا ہوتا نا تو بچارہ اندر گئی کھو گیا تھا تو پھر مجھے جب وہ ٹیڑی گری تو نظر آ گیا تو پھر میں نے اس کو سپون سے اٹ کر دیا شرافت کی طرح دائرے میں رہتے ہوئے خیر یہاں پھر میں نے اس پہ پانی اٹ کر دیا کیمے میں کوشش کیا کریں کم پانی ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا وقت بچ جاتا ہے اگر ہاتھ کا کیمہ ہے تو تھوڑا زیادہ پانی ڈالنا چاہیے لیکن میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس کے برابر پانی ڈالا تھا اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ میں اٹ کرنا بھول گئی تھی آگے دکھاتے ہیں آپ کو وہ بھی اٹ کیا تھا تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے لسن ادرک کا پیسٹ اٹ کیا تھا ہم لوگ کی جو پیپیریشن چلتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جسے ہمیں ساموسے بنانے یا کوئی بھی چیز بنانی ہے تو اس کے فیلنگ ہم ایک ساتھ بنا کے رکھ دیں ایک ایک کر کے پکا لیں اس کو اس کے بعد پھر ہمنا فولدنگ وغیرہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے فیلنگ ریڈی کر دیتے ہیں تو ابھی آپ کو فیلنگ کی ویڈیو مل رہی ہے اب آجاتے ہیں دوسری فیلنگ پہ اور یہ جھٹپٹوالی فیلنگ ہے گی میں بنانے جا رہی ہی تھی پیزا پارٹس تو اس کے لیے جھٹپٹوالی فیلنگ ہے ہمیں چاہیے تھا تکا فیلنگ چاہیے تھے بسیکلی چکن تکا بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے پین میں ڈریکلی میں نے اٹ کیا ہے لسل ندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کے برابر اویل کے ساتھ ہاں تھوڑی سی اویل کے ساتھ اور میں نے کہتے ہیں اس میں لال مرچے پاوڈر اٹ کر دیا ہے نمک اٹ کیا ہے تھوڑا سا زیرہ پاوڈر اٹ کیا ہے دھنیا پاوڈر اٹ کیا ہے اور تھوڑی سی ہلدی اٹ کیا ہے اچھا یہ شورٹکٹ والا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو مرینیٹ کرنے کا یا کہتے ہیں وقت دینے کا اس کو مزادہ ٹائم نہیں دینا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے جھٹ پر ڈالا اور پکا لیا تھوڑا سا دھئی اٹ کر دیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اچھا اس کی ریسی بھی میں نے آپ کو جھلی اٹ کیا بتائیے شورٹکٹ بٹا بتا دیتی ہوں آپ کو وہ یہ کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پریشان نہیں ہوئیے گا چکن لیجیگا میرے پاس ایک پاوڈ چکن تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل تکا مسالہ لینا ہے نہیں تو گھر میں جو ٹکا مسالہ ہوتا ہے ہوم میڈ والا ہو لی جیگا ویٹ کر دیجیگا اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے اور اس کو چکن کے ساتھ پکا لی جیگا تو بن جائے گی بسکلی آپ کو چکن تکا بنانے تھوڑا سا آپ ہی نے تھوڑا گھبرا گھبرا کے جیادہ جلیلی بھاگنے نہیں نہیں میری سٹیپ میس ہو گئے دے باتوں میں تو میں نے جلیلی بھاگنے ہی کوشش کری اچھا اس میں میں نے ایک پاو چکن اٹ کر دیا ایک بریس پیستہ اور اس سے بہت سارے آپ کے پورے مہینے بھر کے لیے پارسلز ریڈی ہو جائیں گے بہت سارے اتنی ساری اس کی کونٹریٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اور یہ بنتے رہ جائیں گے اچھا خیر اس میں ایک پاو چکن اٹ کر دیا ہے پانی بہت موننا سا اٹ کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اب میں پاو چکنے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی یہ گل جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے توڑ لیں گے چورا چورا کر لیں گے خیر یہاں پر میرا جو کیمہ تھا وہ پاک گیا تھا اچھا مشین کا کیمہ تھا تو یہ جلدی پاک گیا تھا اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا لیکن بیچ بیچ میں ہم نے چیک بھی کر لیا تھا اصل میں ہم گھر میں تین خواتین ہیں جس کا موقع لگتا ہے وہ بھنڈیا چلا کے دیکھ لیتا ہے کہ جلدو نیرا تو سب چیک کرتے رہتے ہیں تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا اور یہ گل چکا ہے اب میں کیا کروں گی اسی پتیلی میں سے سارا کیمہ نکال کے ایک ککتیں باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی اور اس کے بعد میں پیاز لے لیتی تقریباً چار ڈلی میڈیم سائز کی اس کو میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے ہری مرچے بھی ایڈ کر لیتی چار سے پانچ عدد جتنی آپ لوگ تو سپائس لیول اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا تیل ایڈ کیا ہے تقریباً 5 ڈو 6 ڈیبل سپون کے برابر کیونکہ میرے پاس پیاز جو تھی نا وہ تھوڑی زیادہ تھی اس لیے میں نے اتنا ایڈ کیا ہے پیاز کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اب ہم پیاز ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اچھا ہری مرچے نہیں ڈالی اگر سے ڈالوں گی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اچھا خیر یہاں پر ہم پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور ساتھ میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اور میں نے تقریباً دس سے بارہ عدد لیتی ہری مرچ کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اس وجہ سے ایک کلو کے حساب سے صحیح ہے اتنی مرچے کافی ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں اچھا یہ جو میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے بہت زیرا لیا تھا سابت میں نے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں نے لی تھی کالی مرچے اور اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا مدب کالی مرچوں کو آپ کو پاوڈر نہیں آئٹ کرنا ہے موٹا موٹا کوٹ کے آئٹ کیجئے مدب دردرہ موٹا موٹا کوٹ کے آگیا سمجھے اچھا گھر ایڈ کر کے اس کو میکس کیا پیاز کا جیسی کچھا پر نکل جائنا پھر آپ نے کیمہ ایڈ کر کے اس کو میکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس کو آپ نے ہائی فلیم پر پکا لینا ہے اس کے اندر مویسٹر نہیں رہنا چاہیے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ سامو سے بنائے تھے اور وہ خراب ہو گئے وہ ٹوٹ گئے اور مطلب وہ رہا پھٹنے لگ جاتے ہیں تو بیسکلی پھٹتے اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر یا تو مویسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر آپ لوگ اویل بہت زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں پکاتے ہوئے جیسے نہیں گھر سالن کی طرح نہیں پکانا ہے اس کو اس کو تھوڑے الگ طریقے سے پکاتے ہیں جیسے میں بتا رہی ہوں یہی بزار لوگ کا طریقی کارے لیکن بزار والے اس کے اندر ایک کلو کیمہ کے اندر وہ ڈیڑھ کلو پیاس تو ڈالتے ہی ڈالتے ہوں گے یا تو شاید اس سے بھی زیادہ کیونکہ کیمہ نظر نہیں آ رہا ہوتا پیاس ہی دیکھتی ہے اور اتنا ہی ڈرائے ہونا چاہیے اس میں ایکسٹر مطلب مویسٹر ہے ہی نہیں اس کو پی نے اچھے طریقے سے مویسٹر اس کا ختم کر دیا تھا مطلب نا تیز آنچ پہ پکا کے لاس میں اس میں ایڈ ہو جائے گا ہرہ دھنیا جو کہ اس کی خجبو کا راز ہے مطلب یہ تو ضرور ایڈ ہوتا ہے یہ ضرور ایڈ کیجئے گا ہرہ دھنیا اور اس کو مکس کریں گے ہمارا کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا نہیں گائیں کا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اچھے کیمہ کی سمو سے آپ لوگ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ریسیپی کے ساتھ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بچے ہوارے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے بیف لیا تھا کیونکہ ہم کو بیف پسند ہے اس لیے ہے صحیح بات ہے اچھا خیر یہ مکس کر لیا ہے اور اس کو اب رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے نیکس سٹیپ پہ نیکس سٹیپ کیا کیا تھا ہاں یہ کیا تھا کہ جو اپیا نے چکن تکہ بنا کے رکھا نا تو اپیا وہ اتنے میں نا وہ تھنڈا ہو چکا تھا تو اپیا نا اس کو شریٹ کرنے بیٹھ گئی تھی خڑی ہو گئی تھی اور یہاں پہ نا مجھے تھوڑے سے فریزر کی سفائی بھی کرنی تھی سفائی سے مطلب جو چیزیں رکھی ہوئی تھی سیٹ ہو گئی تھی جگہ بنانی تھی کیونکہ اور چیزیں رکھنے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہوتی بلکو تو یہاں پر کوفتی وغیرہ سائٹ پہ زی بلوک بیک میں ڈال رہی ہے اور کافی پہلے سے ہم نے نکال لی تھی تو تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے اور در میں سائٹ پہ چکن جو ہے اس کو میں ہاتھ سے چورا چورا کر رہی ہوں اچھا باکس پیٹیز ہم لوگ بنانے جا رہے تھے پیزا فلیور پیزا فلیور ہم بنانے جا رہے تھے پیزا پارسل پیزا پارسل ہم نے نام بھول رہے تھے سوری وہ بنانے جا رہے تھے تو ہم نے سوچا تھا ہم تھوڑے بنائیں گے میڈیم سائز کے لارڈ سائز کے نہیں بنائیں گے کیونکہ ہماری ہوتا کیا ہے جب بھی وہ فرائے ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں کوئی بھی پورا نہیں کھاتا ہے تو وہ ہاف ہاف دینا پڑتا ہے تو ہم نے سوچا ہے ہم تھوڑے چھوٹے سائز کی بناتے ہیں بڑے سائز کی نہیں بنائیں گے پھر بھی سائز ہوئی کیا تھا ہاں پھر بھی کافی بڑے بنائیں گے اچھا خیر اتنے کفتوں کو میں نے رکھتیا تھا زبلوگ میں ڈال کے اور ہم کیا کرتے ہیں شاپر میں نکالتے ہیں اور شاپر اچھے سے ٹائٹ کر کے باندھ کے اور اسے کونے میں گسا دیتے ہیں تو زیادہ جگہ نہیں گرتی اصل میں یہ ہوتا ہے ہم جتنی بھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں میک ان فریز میں آپ بھی ایسی کیجئے گا اگر ٹری پہ رکھ کر اور اسے فریز کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو اس کو جیسی وہ ہارڈ ہو جائے چوبیس گھنٹے کے بعد اسے یا تو زبلوگ بیگ میں یا تو کسی اور ایئر ٹائٹ باکس میں کر کے رکھ دیں تو جگہ زیادہ نہیں گرتی اور آپ زیادہ سے زیادہ سامان کو فریز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو رکھنا ہے پھر آپ کی برف کی بھی جگہ نکل ہی آتی ہے تو ایسی ہو جاتی ہے سیٹنگ کرنی آنی چاہیے بس آرام سے سارا سامان ہو جاتا ہے ایڈجز تو خیر یہ سارے کباب رکھ دیئے تھے اس کو ٹائٹ سے چھوٹی سی پوٹلی بنائی اور اس کو رکھ دیا تھا میں نے فریزر میں جا کے اور اس کے بااد پھر آپ کریں گے پیزا پارسل کی تیاری کیونکہ چکن کو شرد کر لیا تھا پیانے اب اس کے اندر چلا جائے گا چکن مطلب باہول میں بنے گا اور اس میں جائیں گی ٹیمارٹر لے لیے تھے دو عدد میڈیم سائز کی اس کے علاوہ وہ تھی شملا مرز تھی وہ بھی میڈیم سائز کی دو لے لی تھی اور اس میں جائے گا کون ایک کپ کے برابر ایک کپ تھا نا آدھ کپ تھا آدھ کپ تھا آدھ اور ککتن 3 ٹیبل سپون کے برابر میں نے آلیوز لے لیتے اس کو بھی چھوٹا 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 کر لیا تھا اور اچھا ٹیمارٹر جو اس کے اندر ایڈ کئی اس میں بیج ایڈ نہیں ہے اس کے تو بیج نکالنے کے بعد اس کو کٹ کیجے گا باری باری کٹ کر دیجئے گا اب اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے نمک تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر تھوڑی سی کالی مرچے ایڈ کروں گی اور اوریگانو تھائیم ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ اچھا سا ایک فیور آجائے پیزا کا اچھا اتنے مزیگی فیلنگ بن کے تیار ہوتی ہے یہ نا بہت ہی مزیدار بنتی ہے فیلنگ یہ والے ضرور بنائیے گا اور ایک پاو چکن سے آپ کہنے بہت سارے بن جائیں گے پورے مند کے تو بنی جائیں گے ہمارے تقریبا ٹو ڈرزن کے برابر بن کے تیار ہوئے ہیں ہاں ماشاءاللہ سے اتنے بن کے تیار ہو گئے تھے اور اب آپ کو سائز بھی دکھاتے ہیں اچھی فیلنگ کریے اس کے اندر ایسا بھی نہیں کنجوسری سے کریے اچھی فیلنگ کریے اس کے اندر تب جا کے وہ دو دزن بنے تھے اچھا ون ٹی سپون اس میں میں نے ایٹ کیا ہے تھائم ون ٹی سپون میں نے ایٹ کیا اس میں اوریگانو اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کے اندر ایٹ کروں گے میونیز اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیزا ساوس پیزا ساوس میرے پاس ریڈی میٹ ہے میونیز بھی ہمارے پاس ریڈی میٹ ہے زہیر سی بات ہے ابھی دھوڑ نہیں آیا ہم وہ بھی بنا کر رکھیں نہیں وہ بھی آجے گا ہر چیز اتنی مہنگی ہو رہی ہے کہ میونیز بھی گھر والا مستعمال کریں اچھا اس کو جو ابھی نے ایکسٹرا جو نمک وغیرہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایکسٹرا سبزیں وغیرہ ڈالی ہیں تو اس کو فلیور دینے کیلئے لازمی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ آپ بولیں گے چکن میں تو اچھا تکریباً کتنا کتنا گیا ہوگا پیا آدھا ادھا کپ میں نے آدھا کپ ڈالا ہے اس میں میونیز اور پیزا سوس میں تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا تھا اصل میں میں جب بھی کوئی چیز فریز کر رہی ہوتی ہوں بہت دنوں کے لیے مجھے فریز کرنا ہے تو میری کوشش ہوتی جو اس کی فلنگ ہے وہ تھوڑی نا جوسی بن کے تیارہ تھوڑی نی زیادہ جوسی بن کے تیارہ تاکہ وہ وہ پھر نا وقت کے ساتھ آپ کہلیں اندر سے چیزیں درائی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے چکن ہے ویسٹیبلز وغیرہ ہیں تو اس و جیسے میں تودا زیادہ ہی ایٹ کرتی ہوں چیز نا میں نے اندر پیزا چیز یوز کیا ہے تو میں نے آپ کہلیں میں نے دیڑ سو گرام اٹ کیا ہوگا کیونکہ اتنا ہی دیف رس ہوا ہوا تھا میرے پاس نہیں تو میں اس میں دو سوڑ ہی سو گرام ایٹ کر دیتی اب آپ کی مرضی ہے جتنا ایٹ کرنا چاہیں جتنا گرڈ ڈالو اتنا میٹھا وہ آپ کی مرضی ہے جتنا بھی چیز ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اچھا اس بار جو ہم اپنی مانڈا پٹی ہے رول شیٹ یا سموسا شیٹ جو لے کر آئے ہیں وہ سواد سے لے کر آگئے تھے کیونکہ ہم وہاں پہ اتفاق ہوا تھا ہمارا جانے کا سواد بکری پہ تو ہمیں اچھی لگی ہم نے مہی سے لے لی تھی ایسی کرتے ہیں جہاں سے بھی ہمیں اچھی لگتے ہیں وہاں سے بھی لیے ہم نے اور تھوڑی سی ہم نے لوکل بھی مانگوائی ہے مطلب جو ہلوائی والی شاپ پہ سے ملتی ہیں وہ بھی مانگوائی ہے مطلب وہاں سے بھی ہم نے لے لی تھی اصل میں یہ پیکٹ فریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی نکال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہلوائی والوں کے پاس ہوتی ہے اس کو آپ ایک دن کے اندر استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو اس میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے بلکل اچھا آپ لوگ ابھی ایک سوال کریں گے جو کہ آ رہا ہوگا ابھی تک آ گیا ہوگا آپ کے من میں سوال پیدا ہو گیا ہوگا وہ میں بتاتی ہوں وہ یہ کہ نا جیسے سموسوں کی فیلنگ کو آپ یہ نے کہا کہ جتنا ڈرائے ہو اتنا اچھا اور وہ نا خراب نہیں ہوں گے اور پیزا فیلنگ کی اتنی زیادہ گیلی گیلی فیلنگ بنائیے تو اس کا ریزن یہ ہے سموسے ہم نے جو بنا کے رکھنے ہیں تو سموسے پہ ہم نے کوٹنگ نہیں کرنی ہے اور جو ہماری پیزا فیلنگ ہے تو اس کو ہم نے وہ کرنا ہے اس کے جو پارسلز ہیں اس کو ہم بریکرمز لگائیں گے اور اس سے سیکیور کر دیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا وہ پورے مہینے ایسی ہی رہیں گے اور وہ انہیں کچھ نہیں ہوگا اصل میں اس کو ہم نے درائے اس لئے رکھا ہے کیمے والی فیلنگ کو جو میں زویای کی بات کو ایکسپین کر رہی ہوں یہ در آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ بنا کے سرے در میری بات سنوی لے اس کو اس لئے کیونکہ وہ کیمہ ہے گا اور اس کے اندر ہم نے پیاز وغیرہ ایٹ کر دی اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا بھی مویسٹر رکھیں گے تو پیاز جو ہے سموسے کو خراب کر دیگی اگر اس کو نمی ملے گی اس لئے اس کو ڈرائے رکھنا ہے اس کو ہم نے مویسٹر اس لئے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے پیزا فلیورز ایٹ کرے ہیں تو وہ اگر ہم اس کو ڈرائے کر دیں گے تو وہ کھانے میں مزا نہیں دے گا ہلک میں پھسے گا اور اس کے علاوہ اس کو جو سیکیور کریں گے وہ ہم اس کو کوٹ کریں گے تو اچھا کیا کرا ہے وہ تو اپنے پیک کرنے کا طریقہ کار تو دیکھ لیا ہے تو وہ پیک کر دیا تھا پیک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو کوٹ کر رہی ہیں تو پہلے سلری میں ڈپ کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے بریڈ کرمز لگا دیئے یلو کلر کے اچھا سلری جو ہے اس میں میدہ ہے اور تھوڑا سا کون فرول لیا تھا پھر پانی سے اس کا پیس سا بنا لیا جیسے ہماری سلری لگتی ہے اسی طریقے کا پتلا سا پیس بنا لیا تھا اور اس میں ڈپ کر کے پھر کرمز لگا دینا ہے ایک ہی کوٹنگ کرنی ہے زیادہ کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی اور یہ دیکھیں ہماری نا ٹری ماشاء اللہ سے بن کے تیار ہو گئی اس کو ہم نے گینا تھا اب یہ گین سکتے ہیں تو بارہ اوپر ہیں دو درجن ہیں بارہ اوپر ہیں بارہ نیچے ہیں ہمارے پیزہ پارسلز بن کے تیار ہو گئی تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور پھر اس کو رکھ دیا تھا جا کے ایسی فریزر میں اب اچھا آپ کو کل کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انشاء اللہ انشاء اللہ ابھی کافی چیزیں باقی ہیں تو آپ کی وہ کل کی ویڈیو ضرور دیکھے گا تو جتنی میک ان فریز والی ریسپیز ہیں ان کو کم جگہ میں کس طنح سے آسانی کے ساتھ نا فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو ارینج کر سکتے ہیں انشاء اللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب آجاتے ہیں نیکس ریسپی پہ وہ ہے اچھا یہاں پر چکن فلے لے لیے تھے میں نے اور یہ ہیں ڈیڑھ کلو کے برابر تو اس کو میں میرینیٹ کر رہی تھی جسٹ اس کو میرینیٹ کر کے ہی میں رکھوں گی تو میں نے سوچا تھا بہت سائی ریسپیز میں استعمال ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں پر میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا ون اینہ ہاف ٹی سپون کے برابر نمک چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر پاوڈر ایڈ کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون گارلک پاوڈر ایڈ کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون کے برابر جنجر گارلک پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں لسن اجر کا پیسٹ ایڈ کر دیجئے وہی والا ڈائلوگ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے زبان پر چڑھ کے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے پریشان مت ہوا خرم گیا اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چھری پاوڈر یہ میں تقریباً ڈے ٹی سپون کے برابر ایڈ کیا تھا اور اچھا میرے نیشن بھی آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کوئی چیز نہ ہو تو سکپ کر دیجئے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پری پری سیزنگ ایڈ کر رہی ہوں یا اس کا ٹیسٹ بہت مزیکہ آتا ہے سٹیکس وغیرہ میں یا سینڈوڈجز کی آپ فیلنگ میں ایڈ کریں گے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایڈ کر دی میں نے تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے برابر ایڈ کی تھی یہ بھی کافی سپائسی ہوتی ہے اس لیے میں نے لال مرچو کا پارڈر تھوڑا کمی ڈالا تھا اچھا میرے حساب سے کم تھا یہاں پر میں نے ایڈ کیا اس میں بار بی کیو سوس یہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے تو بہت زیادہ نہیں ایڈ کیجئے گا میں نے اسے اچھا سویا سوس اچھا سویا سوس اچھا دیا داک سویا سوس تو میں نے تقریباً مینہ نا ہاف ٹی سپون کے برابر اچھا دیا آپ لوگ لائٹ والا یوز کریں تو ٹو ٹی بل سپون اچھا دیا مجھے اس کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے لائٹ والے سے تو بھائی یہی زیادہ یوز کرتی اب اس کے اندر اچھا دیا ٹو ٹی بل سپون کے برابر مسترد پیسٹ یہ تقریباً ون ٹی سپون کے برابر اس کے بعد ہم نے پہنے گلوفز کیونکہ ہم نے بہت ساری میرینیشنز کرنی تھی پہننے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے سٹارٹ کیا نہیں تو میرے ہاتھوں میں جلن مجھ جاتی ویسے ہاتھ برباد ہوئے بڑتن دو دو کے جتنا آج کل کام چلنا ہے تو دیکھیں بڑتن بھی کتنے زیادہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر نا جبکہ ہمیں بھی دھوری ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں میں بڑتن اتنے گندے ہوتے ہیں کچھن اتنا پھیلتا ہے کہ بس اور ہاتھ ایسے ہو رہے کچھ ایکسٹرا ہی ڈرائے ہوئے ہیں تو خیر وہ تو چلتا رہتا ہے لیکن یہ ہم لڑیوں کے لیے بڑا نا جیب ہوتا ہے ہاتھ ڈرائے ہوئے ہیں اچھا خیر اس کی میرا پیکٹس بنا لوں گی تو میں نے چار 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 کیس آپ سے ہمارے کچھ چار پیکٹس بنا کے تیار ہوئے تھے اب اس کا میں کروں گی کیا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہے اس کو جس میں نے مرینیٹ کر کے رک دیا اس کو میں فریز کر دوں گی اب اس کو ہم نے کرنا کیا ہے جب بھی میرا دل چاہے گا کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا انہیں فرائنگ چیزوں سے بور ہو جاؤں گی تو میں ایک پیکٹ نکالوں گی اس کا میں سینڈوچ بنا ساتی ہوں پیزا کے اوپر ٹاپنگ کر سکتی ہوں اس کو پکانے کے بعد شور میں بنا سکتے ہیں یا پھر اس ٹیک کی طرح اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں یا اگر آپ کا کٹلس کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اس کا فلیور مزیدار سا دینا ہے تو پھر اس کی فلنگ نکالیں تھوڑا سا اس کو پکا کے اس کا تھوڑا سا چورا چورا کریں مدب آپ بہت سائی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں بسیکل آپ کی مرینیشن ہوئی ہوگی پیکٹس بنے وے رکھے ہوئے ہوں گے اور میں نے ڈیڑھ کلو کو چار جگہ پر ڈیوائیڈ کیا ہے تقریبا ہی کچھ 350 گرام یا 400 گرام کے برابر کچھ ایسا ہوگا اندازن میں بتا رہی ہوں آپ کو تو اپنے حساب سے آپ اس طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں اچھا ضروری نہیں یہ مرینیشن میں نے کیے کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے اس کا فلیور تو اس لئے میں نے یہ والی مرینیشن کیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ میں جسٹ آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کیونکہ پھر بعد میں لوگ آکے کہیں گے کہ ہمیں اس چیز کا فلیور نہیں پسند تو آپ اپنے حساب سے کریں اسکپ کر دیں میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں آپ کو جسٹ آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ رمضان میں اس طرح سے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں مرینیشن وغیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو افطار بنانے میں یا پھر ڈینر بنانے میں آسانی ہو تو خیر اس طرح سے بنا دیئے تھے اس کے چار پیکٹس اور اس کو رکھ دیں گے اب ہم فریزر میں اس کے بعد آ جائیں گے ایک اور ریسپی پہ اچھا اس بار میرے پاس demand آئی بھی تھی کہ آپ نے نا رمضان منیو کے اندر wings ضرور add کرنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کری دیتے ہیں اور یہ گھر والوں کی demand تھی اور کسی کی demand نہیں تھی اس میں میں نے add کیا تقریبا میرے پاس دو کلو کے برابر wings ہیں اس میں میں نے 2 ٹی بل سپون کے برابر لسن حجر کا پیسٹ اٹ کیا ہے وینگر اٹ کیا ہے 1 ٹی بل سپون کے برابر تھوڑا سا سویا سوس اٹ کر دیا تقریبا 1.5 ٹی سپون کے برابر اٹ کیا ہوگا میں نے ڈاک سویا سوس سے آگے ہیں آپ لوگوں کو لائٹ والا ہو آپ کے پاس تو آپ 2 ٹی بل سپون اٹ کر دیجئے گا نمک اٹ کر دوں گی میں اس میں 1.5 ٹی سپون کے برابر مرینیشن بڑے مزیدار سی ہوتی ہے ہمارے گر میں سب کو پسند ہے تو خیر اس کو بھی آپ ڈیفرنٹ طریقی سے بنا سکتے مطلب اس کو آپ بیک کر سکتے اس کو آپ وہ میں آگے بتاتے ہوں خیر یا میں جلدلی سے ریسیپی بتا دوں آپ کو چکن پاوڈر اٹ کر دیا میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون کے برابر کالی مرسو کا پاوڈر اٹ کر دیا اس میں 1 ٹی سپون ختم ہوگیا آزویا پیس لینا ہاں 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 آگے کیا ڈالو گی وہ بتاؤ میرے کام نہیں گنوا اچھو یہاں پر بوٹل ختم ہوگی میں نے ایک دم سیاد آیا سارے کام رہتے ہیں بی بی تو یہاں پر میں نے ریڈ چھری پاوڈر اٹ کیا تقریباً 1 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی کون سا ہے میں نشویل نشویل چکن پاوڈر اٹ کروں گی یہ بھی آپ کے پاس ہو تو اٹ کیجے گا نہیں تو کوئی بھی سیزنگ اپنے ساپ سے اٹ کر دیجئے گا یہ بھی بہت سپائسی ہوتی ہے تو میں نے اس کی تقریباً 2 ٹی بل سپون اٹ کر دیا یا یہ نہ ہو تو ہوت ساوس اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویل افر ہے تو اور یہ کیا اٹ کیا ہے پیا اور یہ آٹ کیا اچھا یہی تو اٹ کیا تھا 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 اور سے دیکھ رہی ہوں بے اوکار اچھا خیر آپ کے گھتے ہیں بونلیس چکن کے اندر کر سکتے ہیں اس کو آپ کچھ بھی فلیور دینا چاہے یا چکن لیک بنا رہے ہوں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں برم سٹکس پہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں وینکز پہ کریں اچھا اس کو میں مکس کروں گی اچھی طریقے سے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے اٹ کیا تھا میدہ میدہ میں نے اندازے سے اٹ کروایا تھا کیونکہ میں رف کام کر رہی تھی تو میں نے اس کو میں آپ کو دکھا دوں گی کتنا جائے گا ابھی آدھا کب اٹ کیا تھا زویا نے اور اس کو میں نے مکس کیا اس کے بعد مجھے لگا مجھے تھوڑا سا اور اٹ کرنا چاہیے بیسیکلی میں چاہ رہی تھی کہ جو اس کا مسالہ ہے اچھا سا اس کی اوپر پورے اچھی طریقے سے لپڑ جائے اس کی اوپر اور لپڑ جائے گا تو پھر نا ہمیں اس کو بنانے میں بہت آسانی ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ اگر مجھے اس کو بریڈ کرمز لگانے ہیں تو میں نکالوں گی اس کو تھوڑا سا ڈی فرسٹ کروں گی مارینیٹ تو ہوا ہوا ہی ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے وہ فرائے کر لیں گے بریڈ کرمز نہیں لگانے انڈا لگایا وہ فرائے کر لیا فرائے نہیں کرنا بیک کر لیں بیک نہیں کرنا اے فرائے میں رکھ دیں تو اس میں پک جائے گا تو مطلب ہم دو تین چیزیں دو تین آپشن ہے ہمارے پاس اس کو استعمال کرنے کے ضرور ہی نہیں ایک ہی طرح سے اس کو بنا کے کھائیں گے اچھا اب اس کے میں پیکٹس بنا رہی تھی تو کیونکہ ہمارے گھر میں چھے لوگ ہیں تو میں نے چھے چھے وینگز کے دو پیکٹس بنائے اس کے بعد باقی کے جو وینگز بچے سارے میں نے ایک بڑے پیکٹ میں ڈال دیئے مطلب میں نے صرف اس کے تین ہی پارسلز بنائے تھے اور باقی کے پیکٹس بنائے تھے اور باقی کی جو وینگز بچے تھے کچھ دس بارہ ہی تقریباً تو اس کے میں نے ایک ہی ساتھ بنا دیئے کیونکہ کبھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کھانے کا دلچارہ کچھ فرائن کھانا ہے تو آپ ایک ساتھ پھر زیادہ وینگز چاہیے ہوتے کچھ نہیں کھانا کچھ کھانے کا نہیں غلط مثال دے رہی ہیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کوئی ایک ہی چیز بولتے ہیں کہ ایک ہی چیز بنا لو اور کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت پکوڑے شکوڑے نہیں کھانے آپ کو خالی وینگز ہی کھانے تو اس کے لیے میں نے بڑا پیکٹ بنا کے رکھ دیا یہ رکھ دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ہاں جو یہ بڑا والا پیکٹ ہے اس کو ہم نے زبلوک بیک میں کیا سے کرتی ہوں تکہ فیلنگ یا پھر ملائی بوٹی فیلنگ بنا کے رکھتی ہوں اس کے پیکٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے سہری میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئی گریوی بغیرہ بنانی کی جھٹ پٹ سے بنانا ٹائم نہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے مسروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے وقت نہیں ہوتا تو آپ فوراں سے سالن کے اندر تھوڑا سالن بنایا وہ چکن آپ نے اس میں ٹکہ ایٹ کر دیا تو وہ آپ کا رام سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح کے آپشن میں رکھتی ہوں کیونکہ ہم لوگ ڈیلی بیسیز پر فرائنگ فود نہیں کھا پاتے ہم لوگ بور ہو جاتے بہت چلدی سبی لوگ ہو جاتے ہوں گے اچھا یہاں پر دیکھیں ہم نے جسٹاوبری سٹارٹنگ میں بنایا تھا اس شربت بنایا ترہا سے تو یہ ریڈی ہو گیا اب میں کیا کروں گی ایک ہی کپ اس کو لے لوں گی لے لوں گی اور اس کے اندر آٹ کر دوں گی زی بلوگ باگ میں اور آپ چاہہے تو کیوبز میں بھی رکھ سکتے بنا کے کیوبز والی لیکن اتنی کانٹیٹی ہوگی تو کیوبز میں بہت دو سے تین پریت بن کے تیار ہوگی آپ رکھ سکتے ہمارے پاس سپیس نہیں تھا تو اصل میں کام کر رہے ہوتے اپنی سہولت کے حساب سے کسی اور کی سہولت کے حساب سے نہیں ہمیں پتا ہے ہمارے فرج میں کتنی جگہ ہے ہمیں پتا ہے ہمیں کس طرح کی چیزیں بنانی ہیں کس میں ہم زیادہ کمفرٹیبل ہوں یا ہم کیا چیز کو زیادہ بیئر کر سکتے تو اس حساب سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سوٹیبل یہ لگا کہ ہم اس کے اندر رکھیں گے تو پانی شربت بنانا چاہیں یا دود ملشک بنانا چاہیں تو آرام سے بن سکتا ہے کیونکہ شگر فری ہے اس میں کوئی چینی وغیر ایڈ نہیں کری نیچرل شگر ہی اس میں ایڈ ہوئی ہے جو کہ سٹیویا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اچھا ضروری نہیں ہے شگر آپ کی گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو شگر کا پرابلم ہے یا شگر ہے جس کو تو آپ اس کو شربت بنا کے دے سکتے ہیں مطبع آپ خود بازار لے لیں ان کی لئے آپ یہ تھوڑی سی محنت کر لیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے میری امی کو شگر ہے لیکن وہ شگر کھاتے ہیں وہ آپ دیکھتے بھی ہیں اچھ چار پکٹ بن گئے تھی اور اس کو ہم نے اسی طرح سے پھر رکھ دیا ترے میں کر کے فریزر میں تاکہ سیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم آرام سے ایڈجز کر لیں گے جس طرح ہمیں کرنا ہوگا اور پھر ایک 1 ٹیبل سپون کے سپون اور پھر بہت بہتر ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں صرف دودھ ایٹ کیا تھا اور اس کو مکس کر لیا کیونکہ شگر اس میں ہم نے ایٹ کیوئے کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا جی اور پھر میں دکھانے لگی تھی کیونکہ یہ رات کا ٹائم ہے اور امی کو نیڈ ہو رہی تھی کچھ اتنا چاہیے تھا دل چاہ رہا تھا کیونکہ سب لگے ہوئے تھے کام ہی کر رہے تھے ہم تینوں مستقل کام کر رہے تھے اور تھک گئے تھے بہت بورا تو اپیا نا یہ والا شربت بنانے لگی تھی دودھ والا سٹرابری کے ساتھ مطلب وہ ملشک بن گیا بیسکلی تو نا میں نے بولا یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انار والا پاکولا صرف دکھا دوں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ لیچی والا بھی چیک کر لیتی ہوں کیونکہ لیچی والا ہم ابھی لے کر آئے تھے تو نا میں اپیا سے پوچھ رہی تھی میں کتنا ایٹ کرو اپیا نے بولا اتنا ایٹ کرو لیکن نا وہ پھر میں دوسری گلاس بھی بنانے لگی اپنے بولا بے بھکوپ وہ دوسرا گلاس میں نے انار والا شربت کے لیے لا کے رکھ جب آپ زیادہ کام کر لینا تو پھر دماغ آپ کا چلنا بند ہو جاتا ہے آپ نا جائیں جائیں دماغ ہونے لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ صبح سے کام کر رہے تھے اور ہمیں تقریباً رات کے دھائی تین بج گئے تھے یہ دھائی تین بجے کا وقت ہے اور ہم لوگوں نے ذرا اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے ایک گلاس یہ پیا تاکہ ہم آگے کا اور کام کر سکے اچھا خیر اس میں کوئی میں نے چینی وغیرہ ایٹ نہیں کری ویسے بھی ہم لوگ جو یہ والی شربت بنا رہے ہوتے تو اس میں ہم ایکسٹر کوئی چینی ایٹ نہیں کرتے بس خالی سرب ملا لیتے ہیں پانی ہو پانی میں ملا لیں اور انار والا اس میں نہیں ایٹ کرے گا دودھ میں نہیں ایٹ کرے گا شاید پھٹ نہ جائے بیسے بہت کھٹا ہے لیکن بہت مزی کائے گا اچھا ہم شگر اس لیے نہیں ایٹ کرتے کیونکہ ہمیں ڈرنکس وغیرہ میں شگر نہیں پسند اببو کو پسند ہے اببو تھوڑا میٹھا پیتے ہیں تو ان کے لیے ہم شگر رکھ دیتے ہیں اگر ان کو چاہیے تو وہ لے لیتے ہیں خیر یہ تینوں بہت ہی مزی کے تھے تینوں کے فلیور بہت اچھے تھے اب ہم آگئے ہیں فولڈنگ کی طرف تو یہاں پر ہم سموسہ بنانے بیٹھ گئے تھے کیونکہ کیمہ وغیرہ جو تھا وہ ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا اچھی طریقے سے تو سب سے پہلے سموسے کی شیٹ ہے اس کو ہم نے کھول لیا تاکہ ہم جلی جلی سے اس کی سموسے بنا سکیں تو خیر یہ ہوتا ہے سب سے پہلے سموسے کا ناکام جو وہ فولڈنگ کا ہوتا ہے ہم سب سے آخر میں رکھتے ہیں کہ سکون سے بیٹھ کے اس کی فولڈنگ کر لیں گے باقی جو فولڈنگ سے بنایا ہے اس میں بہتے ہیں باقی جو فولڈنگ سے بنایا ہے اس کو ہم نے جیسے کہ پارسل بنائے ہم نے فولڈ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹھ کرمز لگایا اس میں بنا زیادہ ٹائم لگا اس میں اتنا نہیں لگتا ہے کیمے کے سموسے ہمارے ضرور بنتے ہیں اور بیف میں بنتے ہیں کیونکہ اببو شوق سے کھاتے ہیں مطلب نورمال ڈیز میں بھی اگر آلو کا سموسہ ہم بہار سے مانگوارے ہوتے ہیں تو اببو کیلئے کیمے کا ہی سموسہ آتا ہے کیونکہ ان کو وہی پسانے کھانا ہے تو خیر اس میں جو فلنگ کرنی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی مانڈپٹی یا سموسہ شیٹ جس حساب سے ہو اس طرح سے آپ فلنگ کر سکتے ہیں ویسے اس میں صرف ڈیر ٹیبل سپون گیا ہوگا زیادہ نہیں بھر بھر کے نہیں کرنا ورنہ پھر نہ سموسہ نہ پھٹنے لگتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیمیج ہونے لگے مناسب آپ نے مقدار رکھنی ہے تو آپ کے اچھے خاصے سموسے بن کے تیار ہو جائیں گے اور میں نے اس کو کاؤنٹ بلکل بھی نہیں کیا تھا یہ اندازن میں آپ کو بتاؤں تین سے چار درجن سموسے بن کے تیار ہو جاتے ایک کلو کیمے کے اندر اچھی فلنگ کر کے اچھا خیر گیا ہمارے سموسے بن کے تیار ہو گئے اس کو ایڈجس کر کے میں نے رکھ دیا تا فریزر میں یہ ہے نیکس ڈی اور اور پھر ہم نے بنا لیا تھے چھولے اوبال لیا تھے چھولے رات میں سوڑے والے پانی میں تھوڑا سا سوک کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح سب بھی وہ چھولے چھولے تو آتے ہیں لیکن یہ بھی امپورٹن سٹائپ ہے آپ کو کافی ہلپ مل جاتی ہے اگر چنے وغیرہ بوئل ہوئے بے رکھیں آرام سے اور نمک دال کے تھوڑا سا بس بوئل کر لیا اب ہم کرتے کیا ہیں رمضان کے لیے جو کہ ہماری لیے بہت بہت ضروری ہے ہم نے اس کے پیکٹس بنا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم روز کا ہمارا استعمال ہوتا ہے چنو کا تو ہماری جو کونٹیٹی ہوتی ہے بس یہ والا جو میجرنگ کپ ہوتا ہے بس ایک کپ ہم لے لیتے ہیں ہم شاپر بنا کے رکھ دیتے ہیں تو آرام سے یہ ایک ہفتے یہ کتنے چھولے تھے یہ تھے آدھا کلو جو کہ بوئل کر رہے تھے اور اس کے اندر ہمارے حرام سے ہمیشہ سات پیکٹی بن کے تیار ہوتے ہیں سات کپ چنیں بن کے تیار ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کبھی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہم تو ہم زیادہ پیکٹی use کر لیتے ہیں لیکن بہت بڑے بڑے پیکٹ نہیں بناتے تو پھر وہ ویسٹ ہوتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے بناتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی سہولت کے حساب سے اپنی فیملی کے حساب سے بنا سکتے ہیں کونٹیٹی میں کھایا جاتا ہے اس حساب سے ہی بنایے گا اچھا خیر یہاں پر میں نے اس بار سیک کباب کو بھی میں نے فریز کیا ہے اور اس کی ریسپی آپ کو میرے مین چینل سے مل جائے گی کیونکہ سیک کباب تو آپ کو پتا ہے سب ہی کو آتے بنانے ہر کو ہی بنانا جانتے ہیں سب کے الگ الگ ریسپیز ہوتی ہیں یہاں پر میں نے چکن کی سیک کباب بنائی تھے اور پوری ریسپی خیر میرے چینل پر مل جائے گی یہاں پر ہم نے آپ کو صرف اس کا طریقہ شیئر کیا ہے اگر آپ کو کیمہ وغیرہ خود بنا لیں جسے کہ سب ہی کو آتے بنانے لیکن آپ اس کو کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں زیادہ عرصے کیلئے اچھا میں نے جو طریقہ اس کا ضروری سمجھا یا بہتر سمجھا کہ اس طرح سے سب سے بیسٹ بنیں گی کباب وہ یہ تھا کہ میں نے ایک پین لیا اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا آئل صحیح ہے ابھی میں نے اوئل نہیں ایڈ کر رہا لیکن میں آپ کو سٹیپ بتا رہی ہوں اس میں آپ نے تھوڑا سا اوئل ایڈ کرنا ہے اس کی بعد آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر بہت تھوڑا سا پانی ایڈ کریے گا اس کی بعد آپ نے اس کو کور کر کے پکنے کیلئے چھوڑ دینا اب پانی سے اس میں بنے گی سٹیم تو جب اسٹیم بنے گی اس کے اوپر تو یہ سٹیم میں ہی چکن جو ہے نا half done ہو جائے گا یہ تو بیسیکلی ہمیں اس کو half done کرنا ہے نا یہاں پر میں نے اور بھی ایڈ کر دیئے تھے ایک جس کر کے جو بچ رہے تھے اور بس اس کو کور کر کے آپ نے ایک منٹ کوک کرنا ہے ایک منٹ کے بعد آپ کھولیں گے تو اس کا کچھ حال اس طرح کا ہوگا پھر آپ نے اس کو اعتیاد سے ٹرن کر دینا ہے کیونکہ ابھی بھی کچھے ہیں اندر سے تو بس ایک طرف سے ہی سیٹ ہوئے ہوں گے اوئل ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کوٹنگ سی ہو جائے گی اس کے اوپر اور ہلکا پھلکا سا کلر آ جائے گا اس لئے اوئل ایڈ کر رہا تھا اچھا اس کو پانی میں بوئل نہیں کیجئے بوئل کریں گے پانی کے اندر جس سے میں نے دیکھا تھا کچھ چینلز پر میں نے دیکھا تھا اور انہیں کس طرح سے بنائی گئے میں ایک بار ضرور چیک آؤٹ کر دیتی ہوں صحیح ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقہ بتا سکو اچھا اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا لوگوں نے اس کو سٹیم بھی کیا ہوا تھا صحیح ہے اور جیسے ڈبل بوئلر پر رکھے ہم سٹیم کرتے اس طرح سے اور کچھ لوگوں نے اس کو بوئل بھی کیا ہوا تھا اب جو بوئل کرنے والا method مجھے سمجھ میں اس لئے نہیں آئے کیونکہ سارے juices تو بوئل کرنے میں پانی میں نکل جائیں گے تو اس میں بچے گا کیا اس طرح سے کرنے سے ہوگا کیا اس کے juices بھی نہیں نکلے پانی کے اندر مطلب ریلیس ہی نہیں ہوئے اس کے juices اور اس کا جو مویسٹر ہے وہ اسی کے اندر لوگ ہو گیا تو مجھے یہ بیس طریقہ لگا جو میں نے جس طرح سے بنایا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب دیکھیں اوئل ایٹ کرنے سے اس میں ہلکا ہلکا سا کلر آ گیا تو اتنا کلر انف ہے اس کے اندر میں نے اس کو ترن کر رہا بہت ہلکے ہاتھ سے اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں دوسرے ترن کرنے کے بعد بھی نہ میں نے بس ہلکا سا اس کو پکایا ایک سے ڈیڑھ نٹ یا پھر انتظار کیجئے گا یہ پانی جو ہے ڈرائ ہو جائے لیکن بہت زیادہ نہیں انتظار کریے گا نہیں تو جو اوئل ہم نے اس کے اندر ڈال آئے اس کی وجہ سے اس میں کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا بس یہ ان کو اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ سٹیبل ہو جائیں کہ اس کو اٹھائیں تو اپنے شیپ کو برقرار رکھیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں تو اس کا ریزن یہ ہے پکانے کا دیکھیں یہ سٹیبل ہو گئے اگر کچھا ہی رکھیں گے تو یہ ہوتا ہے یہاں لائٹیں بھی جاتی ہیں پھر وہ ڈی فروس ہوگا وہ پچک جائے گا وہ عجیب ہی کچھ پیسٹ بن جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا ڈسٹب ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے پکا کے اس کے فلیورز کو اس کے موائسٹر کو لوگ کر دیا ہاف ڈن کر کے اب اس کو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اب اس کا استعمال کیا ہے کبھی آپ کو سالن بنانا ہے تو کباب ہانڈی اتنے مزیدار بنتی ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں رول کباب بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو پیزا میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اوملٹ میں استعمال کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو گوش والا اوملٹ چاہیئے اچھا ہم نے جو اپنے چینل پر دکھانے کے لئے تھوڑے بہت میں نے جو فائنل لک دینے کے لئے جو میں نے بنایا تھے پانچ کباب میں نے فرائی کیے تھے ہے اور میں نے واپ频 سے کہا کیونکہ تو پار کا ٹائم تھا کھانے کا ٹائم تھا میں نے واپہ میں تھے کہוצ dioxوٹے ہوں چھوٹے پاراتے صحیحیں تو ا diagon بتائیں جمбо USC 파�Аٹے بنائیں اکیٹنے بھاری، بھرکم پاراتے امی کو لگا وہ جاند سوма چاہے کام کر رہے ہیں فعلیں خبتاں لیکن آئیلока سوڑے کریں خبتب سارے امیوں کے نظر پاراتے ہے اور اس وقتACK جب کام کر رہے ہوتے تو ایک تو ہم لوگوں کو کھانے کی تنی کو فکر نہیں ہوتی یہ بن گیا تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں یہ سیمبل کر کے ان لوگوں دے دیتے ہیں تاکہ یہ کہ سب کا پیٹ بھی بھڑ جائے گا تو پیر کا کھانا ہو جائے گا نہیں تو امی آتی روٹی پکانے کیلئے کچن میں تو ہم ڈسٹراب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے امی سے کہا امی آپ جلی سے کہتے ہیں یہ پراتے بنا لے تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے خیر امی نے جمبو جائٹ پراتے بنائے اور یہ کھانے کے بعد جو ہمیں مطلب نیند آ رہی تھی لیکن ہم پھر بھی نہیں سوئے کیونکہ ہمیں اور مزید کام کرنا تھا لیکن یار جو نیند آئی ہے میں نے کہا امی یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کون سے ہوتے ہیں تو امی نے مجھے پتہ کیا ایکسپلین کیا کہنے لگی کہ میں نا تبے کے سائز کے پراتے بناتی ہوں یہ تبے سے ایک ان چھوٹے بنایتے ہیں اچھا خیر آپ لوگ یہ ضرور بتائے گا کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ہماری رمضان پرپریشنز یہ ہماری پرپریشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کر رہے ہیں اور آئی ہوپ آپ کے لیے ہیلپفل رہی ہوں ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اور اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور بس اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں آج کے ولوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ